بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو ارتسام زویالو جی دیر سوڈنٹس ٹوڈے ہم گنگ تو ٹیچ یو چپٹر نمبر ٹوانٹی ٹو جو فرسٹ لیکچر ہے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کے اندر بیسیکلی ہم نے چند ایک ڈیفینیشنز ہیں کچھ کونسپٹ ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے کیونکہ یہ ہمیں آگے جو ہیں وہ کام دیں گے اور آپ نے یہ کیا کرنے ہیں جتنی بھی یہ ڈیفینیشنز ہیں یا جتنے بھی یہ کونسپٹ ہے اس کو اپنی کاپیز پر لکھ لینا ہے کیونکہ آگے جب میں نے یہ چپٹر کو کیری آن کرنا ہے جب لیکچرز پڑھانے ہیں تو اس میں یہ بار بار چیزیں جو ہے ڈیسٹوڈنٹس وہ ریپیٹ ہوں گی تو یہ چپٹر جو ہے نائنٹین اور ٹونٹی ون کو چھوڑ کے میں ڈائریکٹ یہاں پر آیا ہوں کیونکہ کمنٹس کے اندر بھی بہت سارے سٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ سر چپٹر نمبر ٹونٹی ٹو جو ہے وہ سٹارٹ کریں اور میرا بھی یہ دل ہے کہ جو ڈیفیکلٹ چپٹرز ہیں میں ان کو جلدی جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دوں اور بعد میں اسی طرح سے چپٹر نمبر نائنٹین اور ٹونٹی ون کو میں کیا کروں گا دوبارہ سے اس کے لیکچرز جو ہیں اپلوڈ کر دوں گا تو آئیے اب ہم چلتے اپنے ٹاپک کی طرف دیئر سٹوڈنٹس اس چپٹر کا نام ہے جنیٹکس جنیٹکس آپ نے نائت کے اندر بھی دیفنیشن پڑھی ہے فرسٹیئر کے اندر بھی پڑھی ہے اگر ہم سمپل الفاظ میں کہیں تو ہم کہتے ہیں سٹڈی آف انہیریٹنس یعنی کہ دیئر سٹوڈنٹس وراست کی جو سٹڈی ہے اس کے بارے میں پڑھنا کیا کہلاتا ہے جنیٹکس کہلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے ویرییشن ویرییشن جو ہے اس کو اگر میں اردو میں بتاؤں تو اس کا مطلب ہے تبدیلی یا پھر ہم اس کو بولتے ہیں تغیرات یعنی کہ چینجز ان دا لیونگ آرگنیزم اب وہ چینجز کس وجہ سے آتے ہیں جنیٹکس کی وجہ سے آتے ہیں تو بسیکلی اس ٹاپک کے اندر یا اس چپٹر کے اندر ہم نے سارا انہیریٹنس اور انہیریٹنس کی وجہ سے جو چینجز آتی ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے دیئر سٹوڈنس اس سے پریویس لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو سیکشوال اور یہ سیکشوال ریپوڈکشن کے بارے میں بتایا تھا کہ سیکشوال ریپوڈکشن میں آرگنیزم جو ہے جو آف سپرنگ ہے وہ پیرنٹس سے کیا ہوتی ہیں دیئر سٹوڈنس ڈیفر کرتی ہیں کیوں کیونکہ ان کے اندر کراسنگ آور ہوتی ہے اللیلز جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں شفلنگ ہوتے ہیں انڈیپیننل یا سارٹ ہوتے ہیں جس وجہ سے تغیرات یا تبدیلیاں آتی ہیں ویریشنز آتی ہیں وہ سارا اب ہم اسی چپٹر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بٹ ان سب کو پڑھنے سے پہلے ہمیں چند ایک چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم ہونا چاہیے دیئر سٹوڈنس میں سب سے پہلی کیا ہے جین کو میں نے پچھلے چپٹر میں بھی ڈیفائن کیا ہے جین کی ڈیفینیشن کیا ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں جو کیا کرتا ہے ایک سپیسیفک ٹریٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سو ہم کہتے ہیں کہ جین جو ہے اس چپٹر کے لیے یہ کیا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے دیئر سٹوڈنس کسی بھی ٹریٹ کو یا پھر دیئر سٹوڈنس کسی بھی کریکٹر کو کیا کر رہا ہوتا ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے جین کہلاتا ہے اب دیکھیں جین ہے تو جین کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں اور وہی کہن سے آلٹرنیٹیو فارم آف اب آپ یہ کہیں گے کہ جین کی آلٹرنیٹیو فارم کیسے ہو سکتی آلٹرنیٹیو فارم آف جین اس کاڑ الیلز یا پھر اس کی جو پرانی ڈیفینیشن ہم اس کو بولتے ہیں دیئر سٹوڈنس پارٹنر آف آجین اس کاڑ الیل اب فار اگزمپل دیکھیں یہ ایک کروموسوم ہے اور اس کا دوسرے والا کروموسوم یہ ہے ڈیر سٹوڈنس اس کروموسوم پر یہ ایک کریکٹر ہے that is the A اور we can say this is the capital T یہ جو A ہے ڈیر سٹوڈنس یہ کس کے لیے ہے let's suppose کلر کے لیے ہے this is called جین یہ ایسا جین ہے جو کیا کر رہا ہے ڈیر سٹوڈنس آئی کلر کو کیا کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے تو اس کا جو آلٹرنیٹیو فارم ہوگی وہ اس پر ہوگی that is small A یہ small A بھی ہو سکتا ہے یا ڈیر سٹوڈنس یہ capital A بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے basically اس کا کیا ہے علیل ہے اس کا پارٹنر ہے ڈیر سٹوڈنس اسی طرح سے یہ T for tall it means کہ یہ کیا کر رہا ہے قد کو specially express کر رہا ہے یا قد کو کنٹرول کر رہا ہے تو اس کا ایک علیل یہ ہے یا جین یہ ہے ڈیر سٹوڈنس اس کا دوسرا علیل یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے so this is called partner of a gene یا alternative form of a gene is called علیل next ہمارے پاس definition that is locust locust کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ for example یہ جو T tallness کے لیے یا قد کے لیے ڈیر سٹوڈنس جین ہے یہ specific اس position پر جو ہے وہ کیا ہے present ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس جین کا کیا ہے locust ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم بات کریں گے اس کا physical physical location of a gene on chromosome chromosome کے اوپر جو location ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے جین کی یا position جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے locust کہلاتا ہے ڈیر سوڈنس اب آپ کو یہ چیزیں mix نہیں ہونی چاہیے میں علیہ دا علیہ دا جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح سے جینوم کیا ہوتا ہے کسی بھی individual کے اندر all genes of an individual یہ کیا کہلاتے ہیں جینوم کہلاتے ہیں ڈیر سوڈنس یہاں پر ایک important بات آپ کو بتاتا چلوں جینوم میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ involve ہیں ڈیر سوڈنس ہمارے پاس اگر میں بات کروں humans کی تو ایک تو genes ہمارے پاس کہاں پر پڑے ہوئے ہیں کروموسوم کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہیں genes ہیں جو traits کو control کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اگر human genome کی بات کی جائے تو اس میں کسی اور جگہ پر genes present ہوتے ہیں آپ لو guess کریں تب تک میں لکھتا ہوں یہاں پر اور وہ چیز ہے that is the mitochondria جو mitochondria ہے اس کے اندر بھی کیا ہیں اس کا اپنا DNA present ہوتا اور اس میں جو gene ہوں گے جنوم کے اندر count ہوں گے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جتنی type کے genes پائے جاتے ہیں جنوم کہلاتا ہے اگر یہی بات میں کروں اس کے لیے پلانٹس کے لیے تو پلانٹس میں ایک اور replicating organelli ہوتی ہے جس کے پاس اپنا DNA ہوتا ہے ای تنک آپ کو پتا چل گیا ہوگا بٹ میں یہاں پر لکھ نیوکلیس کے اندر پائے جانے والے کروموسوم کے اوپر جو gene present ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں involve ہوں گی genome کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں next what is gene pool dear students gene pool کو سمجھنے سے پہلے آپ population کا پتہ ہونا چاہیے کہ population کیا ہے for example یہ territory ہے اور اس territory کے اندر ایک ہی طرح کے جو organism ہیں وہ کیا کر رہے ہیں رہے ہیں لائک اس territory کے اندر کتنے یہاں پر میں نے جو بنائے ہے 6 individual ہیں 6 بندوں کی یہ کیا ہے population ہے population کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں a group of same species or we can say a group of similar living organism living at same place at same time this is called population اب جین پول کیا ہے total number of gene of the population اس population کے جو total number ہوں گے وہ کیا کہ لائے گا جین پول کہلائے گا لکھ دیتا ہوں total number of genes of population this is called gene pool of that population اس کے بعد dear students آپ کو پتہ ہونا چاہئے homologous chromosome کا homologous chromosome کون سے ہیں ایسے chromosome جن میں سے ایک chromosome maternal ہو ماما کی طرف سے آئے اور دوسرا dear students کیا ہو paternal ہو بابا کی طرف سے آئے اب ان کے اندر character کیا ہیں ان کے اندر dear students same number of genes ہیں same number of genes ہوں گے اور as well as ان کا locust بھی کیا ہوگا same ہوگا as well as dear students centromeric position جو ہے centromeric position بھی کیا ہوگی دونوں میں same ہوگی length بھی دونوں کی کیا ہوگی same ہوگی but dear students homologous chromosome جو ہوتے ہیں یہ ڈیفر کیسے کرتے ہیں یہ ڈیفر کہاں پہ کرتے ہیں ان میں جو اللیلز ہوتے ہیں نا they may be ڈیفر اور یہ ہوتے ہی ڈیفر ڈیفر ڈائز کے اندر فار اگزمپل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر ہمولوگس کروموزوم میں بھی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے یہ بار 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 یہ باتیں کرنی آگے جا کے سے ہمارے پاس دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہمولوگس کروموزوم جیسا ریپلی کا ہوتا ہے بٹ اس کے اندر صرف اور صرف چینج کہاں پر آتا ہے بٹ چینج کہاں پر ہے ہمولوگس کروموزوم اس کے بعد ہم ڈیفائن کرتے ہیں کوئی بھی کریکٹر ہے جو کون کنٹرول کر رہا ہے جس کو کون کنٹرول کر رہا ہے جین کر رہا فار اگزمپل ٹریٹ کون کون سا ہوسکتا ہے ہائٹ ہو سکتی ہے اسی طرح سے کلر ہو سکتا ہے اسی طرح سے شیپ ہے کس کی سیڈ کی تو یہ سارے کیا ہیں فلاور کلر ہو سکتا یہ سارے کیا ہیں ہوتے ہیں جو بیسی کلی پیچھے کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہم نے نئی دو نکھا لی ہیں وہ کون کون سی ہے ہم کہتے ہیں کہ فیزیکل ایکسپریشن فیزیکل ایکسپریشن اور اپیرنس آف آ کریکٹر ایک کریکٹر کی جو فیزیکل اپیرنس ہوگی وہ کیا کہلاتی ہے اب اس میں کیا ہے دی سوڈنس فی نو ٹال ہے ہائٹ کیا ہے کریکٹر ہے اس ہائٹ کی آگے فی نو ٹائپ کیا ہے ٹال ہو سکتا ہے دو آر ہو سکتا ہے یہ فی نو ٹائپ ہے اس طرح سے دی سوڈنس کلر آپ کے پاس بلو ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے ریڈ ہو سکتا ہے this is the physical appearance or we can say this is phenotype ایک بچے نے question بھی کیا ہوا ہے sir what is difference between so genes کی وجہ سے کیا ہو رہی ہوتی ہے physical appearance آ رہی ہوتی ہے کسی character کی اور کسی trait کی that is phenotype for example میں آپ بتاتا ہوں طال کے لیے جو genotype have ڈیا students وہ یہ capital t ہو سکتی ہے capital t small t ہو سکتی ہے یہ دو different genotype ہے مطلب کیا یہ gene اور یہ gene مل کر یہ specific character کیا کر رہے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں یہ دونوں alleles مل کر کیا کر رہے ہیں یہ character کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح dwarf کی یا پھر capital b small b blue کے لیے ہے اور اسی طرح سے اگر small b small b genes اکٹھے ہو جائیں alleles اکٹھے ہو جائیں ڈیا students کسی بھی gamete کے اندر تو وہ کیا ہوگا آپ کے پاس red ہوگا so this is called genotype basically it's a combination of genes in an individual of a particular trait type ڈیا students دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک ہو سکتی ہے homo zائگ جس میں بوت aleel ایک جیسے ہوں یہ آپ کے پاس homo zائگ ہے but یہ homo zائگ آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے dominant ہو سکتی ہے اور یہ کیا ہو سکتی ہے recessive ہو سکتی ہے یہ کیا چیزیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے سر یہ capital t کیسے آتا ہے یہ کیا ہے میں مثال دیتا ہوں یہاں پر ایک male ہے اور یہاں پر female ہے dear students ان میں صرف ہم a کی character کی بات کر لیتے ہیں suppose کوئی بھی gene ہے that is the a وہ male کے پاس ہے اور dear students یہ کیا ہے that is the small a یہ female کے پاس ہے اب ان دونوں نے کیا کرنا ہے نئے individual کے اندر آنا ہے اگر ہم بات کریں اس کی کاپی کی تو یہ male کے اندر capital a بھی ہو سکتا small a بھی ہو سکتا بھٹ میں اس case میں capital a لکھنے لگاؤ اور اسی طرح dear students female کے اندر capital a بھی ہو سکتا ہے اب اگر ہم اس کا cross کرائیں تو یہ capital a اور capital a جو ان کا ایک بچہ ہوگا اس کی genotype here ہوگی اسی طرح سے یہ capital a اور یہ small a یہ بھی genotype ہو سکتی ہے یہ capital a capital a capital a capital a یہ ساری کیا ہیں different genotype and dear students اور any genotype کی base پر کیا ہون ہے ایک trait کو control کیا جائے اور اس trait کی جو physical appearance ہوگی that is the phenotype تو یہ ساری چیزیں جو ہیں i hope کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی انہوں نہیں آگے بار بار جو ہے اس میں آپ کے پاس dominant اور recessive کیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں height کی تو dominant کیا ہے اگر capital T آ گیا ہے اس کے ساتھ اگر small T آئے تو اس کا expression کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا جو small T ایس کا expression zero ہو جائے گا کیوں اس کے ساتھ کون سا ہے dominant gene جو ہے یا اللہ جو ہے جو کیا کرتا ہے اس کو ایکس پیس کر جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ایکس پیس تین کیو اور اللہ حافظ